اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرورام آس کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آج کے پرورام میں جو سوالات کیے گئے ہیں اس میں پہلا سوال توصیف الرامان صاحب کا ہے توصیف الرامان صاحب نے سوال کیے کہ اسلام میں فلسفے کی کیا اہمیت ہے آپ جانتے ہیں کہ فلسفے کے حوالے سے جو دور قدیم کے علماء ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا بہت کچھ انہوں نے فلسفے میں اسلام کے جو احکام ہیں اس کے مطابق فلسفے کو ڈالا جب ابتدائی طور پر یونان سے فلسفہ مسلمانوں کے اندر آیا اور مسلمانوں نے فلسفے کو پڑھا فلسفے کو سمجھا تراجم کیے اور ان ترجموں کے بعد معلوم ہوا کہ اس فلسفے میں الہاد و دہریت کے بہت مضبوط آثار موجود ہیں تو پھر لوگوں نے اس فلسفے کو اسلام کے مطابق ڈالا فلسفے کے بہت سارے اصولے جو علماء امت نے اسے اجاد کیا بنایا اس کی بنیادے رکھی اور آج جو فلسفہ ہم پڑھتے ہیں اس فلسفے کے اندر توحید ہمیں نظر آتا ہے رسالت کے پیغامات نظر آتے ہیں اور بہت سارے ایسے اصول جو یونانی فلسفے کے تھے اسے مسلمان علماء اور فلسفہ نے اس کے اندر جو ہے اس پہ کام کیا اور اس کی جو تحقیقات تھی جتنی بھی انہوں نے کی ان تحقیقات کے نتیجے یہ نکلا کہ آج فلسفے سے مسلمان بے حیثیت مجموعی فائدہ اٹھا رہے ہیں رہا فلسفہ پڑھنا چاہیے فلسفے کو اپنے روز مرہ کے جو آپ کے معمولات ہیں آپ کی تحقیقات ہیں اجتماعی طور پر انفرائی طور پر اس میں شامل کرنا چاہیے لیکن وہ فلسفہ کے جو الہاد اور دہریت پر اور اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت پر مبنی ہے یا تاغوت کے زیادہ قریب ہیں تو اس فلسفے کو اپنے بیش میں جگہ نہیں دینی چاہیے البتہ جو علماء حضرات ہیں جو محققین ہیں جو ریسرچ کے کام سے وابستہ ہیں ان لوگ کو فلسفے پر تحقیق بھی کرنی چاہیے وہ فلسفہ جو الہاد اور دہریت کو برامت کرتا ہے اس پر ریسرچ بھی کرنی چاہیے اسے پڑھنا بھی چاہیے اور اسے سیکھنے بھی چاہیے تاکہ آپ کے سامنے وہ چیز موجود ہو جس کی مخالفت میں اور جس کو شکست دینے کے لیے آپ نے اسلام اور اسلامی احکامات کو اختیار کیا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو آپ جو مغربی فلسفہ ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لہذا ایسے جو عالم لوگ ہیں جو ریسرچ سے وابستہ ہیں جو فلسفے کو پڑھے ہوئے ہیں پڑھاتے ہیں جو مسلمان فلسفی اور مسلمان فلسفی طالب علم ہیں وہ اگر اس کو سمجھے اور اس کو پھر آگے بڑھائیں اور امت کے لیے فائدہ مند بنائیں تو ضرور فلسفے سے تعلق رکھنے چاہیے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا اور کرانا چاہیے دوسرا سوال جو بیجا ہے وہ ہے شاہزادی صاحبہ کا اور انہیں یہ سوال کیے کہ درودی تاج پڑھنا کیسا ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ درودی تاج پڑھ سکتی ہیں آپ اور اس کے علاوہ جتنے درود منقول ہیں ان درود کو بھی آپ پڑھ سکتی ہیں اور احادیث کی کتابوں میں کئی ساری درود جو ہے مختصر بھی اور طویل بھی ذکر کیے گئے اس سے پڑھ سکتے ہیں لیکن درود کے والے سے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر تشہود میں تو یہ وہ درود ہے کہ جو تمام درود میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہیں اس کے فضیلت زیادہ ہے لہذا اس درود کو اختیار کرنا ضروری ہے اور اس کو لازم پر کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں دوسروں کو ہی بتائیں ترغیب دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ ہم درود پڑھتے ہیں ایک قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے درود بیجا جاتا ہے تو وہ درود بیجتے ہیں ایسا نہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں بلکہ صلات کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس سے مراد رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ اور ملائکہ وہ درود بیجتے ہیں اللہ پر ایک ترجمہ یہ ہے دوسرہ ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ملائکہ کی طرف اگر اس کی نسبت کی جائے گی تو پھر اس سے دعا مراد ہے کہ ملائکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا کرتے ہیں لہذا ہمیں بھی درود کے التزام کرنا چاہئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے جس کا مفہوم یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ درود بیجا کرو اور آپ نے یہ ارشاد فرمائے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کسرت سے درود بیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے لہذا آپ کسرت سے پڑھیں اور اس کے التزام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعہ کے دن بھی کسرت سے درود پڑھا کریں تاکہ آپ علیہ السلام پر درود پڑھنے کی وجہ سے آپ کو مجھے اور سب کو ساری امت کو فائدہ پہنچیں اور وہ عجر و ثواب ہمیں حاصل ہو جس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے وعدہ فرمایا ہے تیسرا سوال سید ولی صاحب نے کیا ہے سید ولی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نماز پر گانا ادا کرتا ہوں تلاوت کرتا ہوں لیکن مجھے دلی سکون نہیں ملتا تو دلی سکون کے والے سے بتائیں کہ اس کا کیا حال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلی سکون وہ شریعت میں رکھی ہے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح وہ دلی سکون کا ذریعہ ہے لہذا بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے مثال کے طور پر اللہ جلل شانہ فرماتے ہیں اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کے اتمنان کا ذریعہ ہے تو ذکر سے کیا مراد ہیں قرآن مجید کے اندر ذکر کے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کئی سارے معانی میں ہیں ذکر کے لفظ جو ہے وہ اعتعاد کے معانی میں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کا کہ مومن وہ ہیں یعنی عقل والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہیں یعنی تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی اعتعاد کرتے ہیں تو ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی اعتعاد کریں گے تو آپ کو دلی اعتبادان نصیب ہوگا دوسرا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کلام کے لئے بھی استعمال ہوا ہے لفظ جیسے کہ اللہ جلل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے تو یہاں پر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے جیسے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا صاد والقرآن ذکر کہ قرآن ہی ذکر ہیں تو یہاں پر قرآن مجید کو ذکر قرار دیا گیا ہے اور اعتعاد کو ذکر قرار دیا گیا ہے پھر اللہ جلل شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے کہ ہم نے اسے ذکر کے لئے آسان کر دیا ہے تو کیا تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کہ جو اس ذکر سے نصیحت حاصل کریں پھر قرآن مجید میں اللہ جلل شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے قرآن کے والے سے کہ دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے لئے اس میں یعنی قرآن مجید میں شفا ہے لہذا آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ دلی سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ہے دین پر عمل کرنے میں ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام مبارک ہیں اس کو پڑھنے پڑھانے اس کو سیکھنے سکھانے اس کی ترویج اور اشاعت کے کام میں ہیں ان چیزوں کو اختیار کیجئے اور اس کے علاوہ خود قرآن پڑھنا یہ ذکر ہے اعتاعت کرنا یہ ذکر ہے لیکن ذکر جسے کہا گیا ہے ایک اور معنی بھی ذکر کہا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں یاد کرنے کے معنی میں ہیں اور یاد کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مختلف اسمائے صفاتی کو اسم ذاتی اسم ذاتی اللہ کا جو لفظ ہے یہ اسم ہے اس کو اسم ذاتی کہتے ہیں اسم ذاتی اور اسمائے صفاتی جتنی صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے ان کو جو ہے پڑا کریں بار بار پڑا کریں کسرت سے پڑا کریں اور اس کے علاوہ بھی تحلیلات ہیں یعنی تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابزل ذکر قرار دی ابزل ذکر لا الہ الا اللہ انہوں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ ابزل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے آپ اس کا التظام کر سکتے ہیں اس کو آپ اختیار کریں بار بار پڑیں ہزاروں بار پڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسم کی احادیس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیرات بھی ذکر میں شامل ہیں اور تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر یہ جو قبریائی ہے اللہ تعالی کی اور تحمیدات بھی ذکر میں شامل ہے تحمید جو ہے الحمدللہ لیکن ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قبریائی دوسرے انداز سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ انداز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اپنے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دے اور اللہ کے دین کے غلوے کی جدوجہد میں لگا دے یعنی آپ مسلسل اس کام میں لگ جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس دین کی جو حیثیت ہے جو مقام ہے وہ مقام اسے دلائیں گے آپ اپنے عامال سے اپنے جوارے سے اپنی بات سے اپنی نظروں سے اور اپنے جسم کے تمام حرکات و سکانات سے اپنے اوقات سے اپنے تمام صلیتوں سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کر سکتے ہیں لہذا یہ ذکر میرے اور آپ کی دل کے اتمنان کا ذریعہ ہے اگر آپ اسے اختیار کر لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلی سکون آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ پر اپنی سکینت نازل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ وہ ہم سب کو اپنی سکینت اور دل کے اتمنان عطا فرمائے آج کے پروگرام میں یہ سوالات تھیں جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیئے گئے ہیں دیکھتے رہیے گا آسک این عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ آسک این عالم مصباح اللہ صباح اللہ سکینت اور دل کے ساتھ